موسیقی یہ پاکستان کے شہر پشاور کے قریب ارباب لنڈائی کا علاقہ ہے یہاں کے ایک رہائشی قاضی سجاد نے جو پیشے کے لحاظ سے تو ایک میکینک ہے مگر اس نے اپنے پیشن کی بنیاد پر بنا ڈالا ایک جہاز مگر کیسے آئیے دیکھتے ہیں یہ سیونٹی ایٹ کی بات ہے کہ میں نے جینز بانڈ کی مووی دیکھی تھی تو ان سے نئے انسپائر ہو کے کام کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا پہلے شروع میں میں نے اس کا مرڈل بنیتا بانس کی اور کاغس کی پھر وہ مرڈل کو آئیس آئیس تھا بڑا کر دیا پھر اس کو موٹرائز کروا دیا موٹرائز کرنے کے لیے انجن ہم نے پہلے چھوٹا لگایا اس سے کام نہیں ہوا اس کی تیک آف وہ اتنا سپیڈ نہیں دے رہتا جس سے اس کی تیک آف ہو جائے پھر میں نے سوچا کہ اس میں سزوکی ڈبل سیلنڈر کا انجن میں نے ایک کباری بازار سے لے کے اس کو اسیمبل کر دیا اس طرح بہتری آتے ہوئے پھر اس میں اس میں تین سیلنڈر سزوکی گاڑی کا انجن لگا دیا اس وقت یہ ٹو سٹوک انجن ہوا کرتے تھے اس کے بعد یہ میرا بھائی گیا آستیا تو انہوں نے وہاں سے اس کی فلائنگ ٹریننگ ملی کیونکہ ہم پر گورنمنٹ کا پریشر تھا کہ اس کے لیے آپ لائسنس لیں پھر وہاں سے ہم نے ایک انجن بیجا روٹیکس انجن جو سپیشلی اس کیلئے ڈیزائن ہوتی ہے تو روٹیکس انجن میں نے لگا کے اس کے ساتھ ہم نے پھر فلائنگ شروع کی تو ہماری فلائنگ بہتر ہو گئی اس سے بلکہ اس کے بعد ہم نے پوشش کرنے کے بعد جو ہے نا قاضی فرہاد نے ڈبل ٹیک اپ کی تو یہ ہماری امبوشی کی انتہا نہیں تھی کیا ہم دو بندے ہوا میں اڑیں اس پر ہم نے سوچا ہے کہ یہ اول تو یہ ملیٹری پرپس میں یوسفل ہے ایریل سپریے کے لیے جیولاجیکل سروے ہوتی کام آسکتا ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں کام آسکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ائر ایمبلنس اس کے ساتھ ادھر ایک سٹیش ریلر لگا کے کیونکہ یورپ اور امریکا میں اس کی رای اے اس کے ساتھ فلوت سے کتے ہیں ھولٹ کے ساتھ پیڑنا وےالو اتار کے پناہ اس سے پانی میں لنڈ کرے گی دوسرا یہ ہے کہ یم کہ اس طرف ہاتے ہیں دیکھنے کیلئے آپ دیکھیں کتنا یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک انتہائی سستا جہاز ہے اور یہ افروڈیبل بھی ہے اور لوگوں لڑکوں میں اس کا پائلٹ بننے کا شوق بڑھتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں نا وہ پیشاہ اور فلائنگ کلب میں جا کے انہوں نے پائلٹ کا کورس شروع کیا ہمارے انجنیرنگ کے کام پر مجھے تمغہ امتیاز ملا ہوا ہے اور یہ کام میں کر رہا ہوں میرا بائی کازی تفیل اس کو بھی پریزیدنشل میڈر ملا ہوا ہے یہ سولہ ہزار فٹ ہائی الٹیچوڈ کا ریکارڈ کر چکا ہے اس پر میں نے دو دفعہ ایشن ریکارڈ بریک کیا شاندور پولر سیسٹیول ٹوہزن سکس این ٹوہزن سیون سیون پہ انشاءاللہ بھی کوشش کر رہوں ورلڈ ریکارڈ پچیس ہزار فیڈ ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے گا پچیس سے اوپر چڑے گا یہ پاکستان کا نام بھی اروشن ہو جائے گا اس سے میں نے جو سپیرٹ آف سوات کا یو آرمی کا جو پروگرام کیا جہاز کی پیچھے پاکستان کا فلیٹ لہرانا تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا پاکستان کیلئے انشاءاللہ میں ایسا کام کروں گا پاکستان کا نام بھی دنیا میں روشن کرے گا ہمارا فیشن پاکستان پاکستان زندہ بار آئے اچھی سوچ اپنائے اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ تاون کا ہاتھ بڑھائیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی مثالی کہانی ہے تو ہمیں بتائیں ہم ان کارناموں کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے